شب برائت اس کے بارے میں کچھ ضروری باتیں ہیں اس کو لیلت الورائت عربی میں کہتے ہیں جس کا مننگ ہوتا ہے جہنم اور عذاب سے چھٹکارے کے فیصلے کی رات یعنی اس رات کی برکت سے اس رات کی عبادت کی برکت سے جہنم اور عذاب سے چھٹکارہ ملتا ہے ایک بات امپورٹن سمجھ لو شب برات کی فضیلت میں جو حدیث کتابوں میں آئی ہے ان میں زیادہ تر حدیث کے اندر کچھ ضعف ہے یعنی اس کی سند میں لیکن چونکہ وہ بہت ساری ہے اور بعض سندوں کا ضعف ہلکہ بھی ہے اس لیے خلاصے میں شب برات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے اب میں کچھ حدیثیں آپ کو شب برات کے بارے میں سناتا ہوں حضرت ماز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پندروی شابان کی رات میں یعنی جو چودہ اور پندرہ کے بیچ والی رات ہوتی ہے اپنی تمام مخلوق کی طرف خصوصی دھیان فرماتے ہیں اور تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں لیکن جس نے شرک کیا ہو اور جو دشمنی رکھتا ہو اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے ایک دوسری حدیث میں یوں آیا کہ جو کسی انسان کو یعنی بے قصور کو مار ڈالے ایسے آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ اس مبارک رات میں معاف نہیں کرتے اس لیے ایسے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے ایک حدیث سناتا ہوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور نماز پڑھی لمبا صدہ کیا اتنا لمبا صدہ کیا کہ میں نے یوں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اپنے بستر سے اٹھی اور حضور کی انگوٹھے کو ذرا ہیلایا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدے سے اٹھے نماز پوری ہوئی فرمایا اے عائشہ حضور اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کے پیارے لبزے سے بلاتے تھے حمیرہ کے پیارے لبزے سے معلوم ہوا کہ اپنی بیوی کو اس کے اصلی نام کے سوا دوسرے پیارے نام سے پکارنا یہ پیارے نبی کی پیاری سنت ہے آج تو لوگ بیویوں کو نام بگاڑ کے پکارتے ہیں تو حضور نے فرما اے حمیرہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کے نبی نے تمہارے ساتھ گداری کی بے وفائی کی تو حضرت عائشہ نے کہا نہیں نہیں اے اللہ کے رسول خدا کی قسم میں نے تو یہ سمجھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا آپ نے اتنا لمبا صدہ کیا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جانتی ہو آج کونسی رات ہے میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں یہ عدب بھی صحابہ سے سیکھو کہ جو بات نہیں جانتے وہ اپنی طرف سے نہیں بولتے بلکہ کہتے کہ اللہ جانتے ہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں آج تو ہم میں سے ہر ایک آدمی کو جواب دینے کی عادت بن گئی ہے جانتے ہو کے نہ جانتے ہو یوں کہتے ہیں میرا سوچنا ایسا ہے میری رائے ایسی ہے میرا اندازہ ایسا ارے دین کی بات صحی معلوم ہو تو بولو ورنہ کہ دو میں نہیں جانتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج پندروی شابان کی رات ہے اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کی طرف دھیان فرماتے ہیں اور مغفرت طلب کرنے والوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں رحم مانگنے والوں پر رحم فرماتے ہیں اور دشمنی رکھنے والوں کو مؤخر کر دیتے ہیں یعنی جو لوگ دشمنی والے ہیں ان کی ابھی مغفرت نہیں کی جاتی اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کہ وہ سجدے میں یہ دعا پڑھ رہے تھے جہازہ حضور نے سجدے میں یہ دعا پڑھی تو ہم بھی نفل نمازوں کے سجدے میں یہ دعا پڑھے پڑھ سکتے ہیں اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برداک من سخطک واعوذ بک منک لا احصیتنا ان علیک انت کما اثنیت علا نفسک اے اللہ میں آپ کی سزا سے آپ کی معافی کی حفاظت میں آتا ہوں اور آپ کی ناراضگی سے آپ کی خوشی کی حفاظت میں آتا ہوں آپ کے عذاب سے آپ کی پناہ میں آتا ہوں حفاظت میں آتا ہوں اے اللہ میں آپ کی پوری تعریف نہیں کر سکتا آپ ویسے ہیں جیسا کہ آپ نے خود اپنی تعریف کی اندازہ لگاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں کتنا لمبا سجدہ فرمایا کتنا لمبا آپ نے اللہ کے سامنے صدہ کیا اور اس رات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی عبادت کی اس لیے ہمیں بھی اس رات میں کچھ نہ کچھ اللہ تعالی کے سامنے عبادت کر لینی چاہیے لیکن ایک خاص بات سمجھو کہ شب برات میں اللہ تعالی جنرل مقفرت کرتے ہیں عام مقفرت کرتے ہیں لیکن مختلف حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں خاص خاص قسم کے لوگوں کی اللہ مقفرت نہیں کرتے جہنم سے چھٹکارہ نہیں دیتے ہو ہو اس لیے میں حدیثوں کی روشنی میں وہ انسانوں کی لشت گنواتا ہوں اس لیے گنواتا ہوں کہ اگر ایسے گناہ ہماری زندگی میں ہیں تو توبہ کر لو چھوڑ دو تاکہ اللہ تعالی ایسی مبارک رات کی برکت سے مقفرت فرما دے ہوئے نمبر ایک شرک کرنے والا نمبر دو دشمنی رکھنے والا کینا رکھنے والا آج آپس میں دشمنی اور کینا عام ہو گیا کم سے کم سلام تو کر لیا کرو جب سامنے ملے تو آپ نے سلام کر لیا آپ کی ذمہ داری جواب داری رسپونسیبیلٹی پوری ہو گئی اگر وہ سامنے والا جواب نہیں دے گا تو اب وہ گنے گار ہوگا کم سے کم سلام تو کر لو سلام کرنے سے آپ کی ذمہ داری بڑی حد تک ادا ہو جاتی ہے تو دشمنی رکھے کینا رکھے ایسے لوگوں کی مقفرت نہیں ہوتی نمبر تین رشتہ کاٹنے والے سگائی سبن بلا وجہ توڑنے والے آج بہت سے لوگ بلا وجہ بلا کسی ریزن ٹرو ریزن کے رشتہ توڑ دیتے ہیں سگائی توڑ دیتے ہیں رشتہ داروں سے بات نہیں کرتے رشتہ داروں سے سبن نہیں رکھتے نمبر چار ایزار کو تکھنے سے نیچے لٹکانے والے دیکھو یہ گناہ کتنا عام ہے ایزار کو پینٹ کو عربی جبے کو لنگی کو تکھنے سے نیچے لٹکانا ذرا اونچا رکھا کرو نمبر پانچ والدین کی نافرمانی کرنے والے اببہ اممہ کی نافرمانی کرنے والے نمبر چھے شراب کی عادت رکھنے والے جو لوگ شراب پینے کی عادت رکھتے ہیں وائن ڈرگز لینے کی جو لوگ عادت رکھتے ہیں ایسے لوگوں کی ان مبارک رات میں بھی اللہ تعالی مغفرت نہیں کرتے ہیں اسی لیے ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ایک دوسری کتاب میں ذرا اور تفصیل اور ڈیٹیل سے آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ پندروی شابان کی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تھے یعنی حضور کی چونکہ بہت ساری بیویاں تھی ہر ایک بیوی کی یہاں رہنے کے لیے حضور نے رات جو ہے فکس کر لی تھی تہہ کر لی تھی تو حضرت عائشہ کی باری تھی رات کے درمیان میں حضرت عائشہ نے دیکھا کہ حضور نہیں ہے اللہ اکبر تو حضرت عائشہ کو گہرت آگئی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگی کہیں نظر نہیں آئے دیکھا کہ حضور تو سجدے کے اندر ہیں نماز پڑھ رہے ہیں پھر نماز سے فارغ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بستر بھر سو گئے اور حضور نے میرا سانس دیکھا تو میرا سانس چڑا ہوا تھا سانس فلا ہوا تھا اور ایک روایت کے اندر ایسا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روم میں نہیں تھے تو حضرت عائشہ حضور کو تلاش کرنے نکلی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر تھے بقی قبرستان جو بلکل سامنے ہیں جو بھی مدینہ پاک گئے ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بقی قبرستان بلکل سامنے ہیں تو اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد گھر آ گئے کپڑے اتار کر کے حضور سو بھی گئے پورا آرام نہیں کیا اور اٹھے اور کپڑے پہن کر کے حضور گھر سے روانہ ہو گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں ایسا ہوا کہ حضور کسی دوسری بیوی کے یہاں چلے گئے تو حضرت عائشہ پیچھے پیچھے چپ چاپ چلی تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بقی قبرستان میں گئے اور وہاں ایمان والے مرد عورت اور شہیدوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے تھے اللہ اکبر تو حضرت عائشہ کہہ رہی کہ میں نے اپنے دل دل میں کہا کہ میرے ماں باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو جاوے وہ اس زمانے میں بہت زیادہ ریسپیکٹ اور عدب کے ورڈز تھے کہ میں نے کہا اپنے دل میں کہ حضور تو اپنے رب کی حاجت میں ہے یعنی اللہ کی طرف دعا میں ہے اور میں اپنی ضرورت میں ہوں میں چپ چاپ واپس آگئی وہ اب چل کے آئی تو سانس چڑھ رہا تھا اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آگئے حضور نے آ کر کے پوچھا عائشہ یہ تمہارا سانس کیوں چڑھ گیا ہے تو میں نے پوری بات بتلا دی کہ حضور جب آپ اٹھ کے گئے تو دل میں ایسا خیال آیا کہ کہیں آپ جو ہے دوسری بیوی کے یہاں تو نہیں چلے گئے اس لئے میں چپ چاپ جو ہے آپ کے پیچھے آئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا تم کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تم پر ظلم کریں گے نہیں 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 یہ کہیں ہوئی نہیں سکتا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور جبریل نے آ کر کے فرمایا آج پندروی شابان کی رات ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبیل بن قلب ایک خاندان ہے عرب کا اس کی بکریوں کے بال کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں لیکن شرک کرنے والا دشمنی رکھنے والا رشتہ کاٹنے والا عزار کو تکھنے سے نیچے لٹکانے والا والدین کی نافرمانی کرنے والا شراب کی عادت رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے اتارے اور مجھے فرمایا حضرت عائشہ کو عائشہ مجھے اجازت دو کہ آج رات بھر میں عبادت میں رہو تو میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہے اجازت ہے پھر حضور تیار ہو کر نماز پڑھنے لگے اتنا لمبا صدہ کیا اتنا لمبا صدہ کیا کہ میرا یہ خیال ہوا کہ حضور کی روح نکل گئی اور میں اٹھی اور آپ کو تلاش کرنے لگی دینی بہنوں اندازہ لگاؤ بھائیوں اندازہ لگاؤ اس زمانے میں حضور کے کمرے میں لائٹ اور روشنی بھی نہیں رہی ہوگی اللہ اکبر کیسی گریبی کی حالت تھی تو میرا ہاتھ آپ کے تلوے میں یعنی قدم کے نیچے والے حصے پر لگ گیا تو آپ کی آپ کے قدم پر تلوے پر جو ہاتھ لگا تو مجھے اندازہ ہوا کہ آپ حیات ہے زندہ ہے اور حضور سجدے کے اندر دعا پڑھ رہے تھے اور خود جبریل امین نے حضور کو یہ دعا سکھلائی تھی اور مجھے جبریل امین نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سجدے کے اندر یہ دعا پڑھیں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں عبادت کی دعا کی یہ بات حدیث شریف سے نکلتی ہے اس لئے ہمیں بھی عبادت کرنی چاہیے دعا کرنی چاہیے لیکن میں آپ کو موشت امپورٹن بات بتلاوں کہ نفل عبادت گھروں کے اندر کرنا زیادہ بہتر ہے اور ابھی ایسے بھی لکڈاؤن کا ماحول ہے اور ایسے بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ گھروں میں نفل عبادت کرو لہٰذا فرض نماز اگر مسجد میں پڑھنے کی گنجائش ہے تو پڑھو ورنہ گھروں کے اندر پڑھ لو لوکڈاؤن کے ماحول میں فرض نماز گھر میں جماعت کر کے پڑھ لو اور جہاں لوکڈاؤن نہیں ہوتا ہے وہ لوک مسجد میں جا کے نماز پڑھے پھر گھر جا کر کے نفل عبادت کرے اور تھک جاوے تو سو جاوے لیکن فجر کی نماز با جماعت پھر سے پڑھ لے ہوئے یہ عمل ہے اور جو ہے قبرستان تو زندگی میں ایک دو مرتبہ اگر کوئی آدمی قبرستان چلا گیا پندروی شابان کی رات میں تو حضور کے طریقے پر عمل ہو جائے گا ہر سال پندروی شابان کی رات میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے یہ حدیث سے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا ثابت ہوتا ہے اور ابھی تو لوکڈاؤن کا ماحول ہے تو لوگ اپنے گھروہی میں رہے تو بہرحال یہ پندروی شابان کی رات سامنے آ رہی ہے توبہ کرے استغفار کرے دعائیں کرے بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں روزانہ رات میں تحجد پڑھو تحجد میں تینوں ترتیب ہے اگر صبح صادق سے پہلے اٹھ کے تحجد پڑھو تو بہت اچھی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تینوں ترہ کی تحجد ثابت ہے کبھی رات کے شروع حصے میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے سنت وطر نفل سب پڑھنے کے بعد دو چار رکعات تحجد کی نیت سے پڑھ کے سو جاوے کبھی آدھی رات پر آنکھ کھل گئی تو درمیانی رات میں میڈ نائٹ میں اٹھ کر تحجد پڑھ لے گئے پھر سو جاوے اور اکھیری رات میں یعنی صبح صادق سے پہلے پہلے تحجد پڑھنا بہت زیادہ افزل ہے تو پوری پورا سال تحجد پڑھنے کی کوشش کرو میں نے آپ کو یہ تین ترتیب بتلا دی اور پورا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لئے مغفرت کا اعلان ہوتا ہے پورا سال ہل من سائل ہے کوئی سوال کرنے والا ہل من مستغفر ہے کوئی معافی مانگنے والا ہل من تائب ہے کوئی توبہ کرنے والا تو جو سوال کرنے والا اللہ سے سوال کرے اللہ اس کے سوال کو پورا کریں گے جو مغفرت مانگنے والا مغفرت مانگے اللہ مغفرت کر دیں گے توبہ کرنے والا توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کر دیں گے یہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنرل مقفرت کا اعلان ہوتا ہے اسی لئے ہمیں پورے سال دعاوں کا تحجد کا احتمام کرنا چاہئے اور مغرب عیشہ فجر تین نمازیں سنتوں کے ساتھ با جماعت پابندی کے ساتھ پڑھ لی تو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ایسے بھی مل جائے گا اسی لئے ان نمازوں کا احتمام کرو دیکھو بہت سی جگہوں کے اوپر مسلمان شب برات شب قدر کے نام پر پورے شہر میں ادھر ادھر گھمنے نکلتے ہیں گاڑیاں لے کر کے دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں اور پورے شہر کو سر پہ لیتے ہیں یہ طریقہ غلط ہے ہماری عبادت کے ذریعے دوسرے کو تکلیب پہنچانا تو اس سے ہماری عبادت کا نور ختم ہو جائے گا برکت ختم ہو جائے گی اس لئے عبادت کی روح سمجھو ہمارے دین کے اندر عبادت ایسی نہیں کہ جس کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیب پہنچے اور جیسا میں نے آپ کو بتلا دیا زندگی میں اکات مرتبہ دو مرتبہ قبرستان چلے گئے شب برات میں بہت کافی ہے جاؤ نہ پورے سال بھر جب بھی موقع ہو قبرستان جاؤ جا کر کے شریعت میں جو طریقہ بتلایا ہے اس کے مطابق مرد لوگ جا کر کے عیسال سواب کرے اور دعائے مقفرت کرے قبلے کی طرف مو کر کے اور اس طریقے سے نہ کھڑے رہے کے قبر والے سے مانگ رہے ہیں ایسا انداز ہوئے اس طرح احتیاط کرے تو اس طریقے سے جانا چاہیے یہ تو پورے سال میں عید لیلت القدر شب برات بس تب ہی مردے یاد آتے ہیں باقی پورے سال بھول گئے یہ طریقہ بھی غلط ہے بلکہ میں تو آپ کو کہتا ہوں روزانہ اپنے مرہوموں کو عیسال سواب کرو صبح میں یاسین شریف پڑھ لو تین مرتبہ کل ہو اللہ اور دروش شریف پڑھ لو اور اپنے تمام مرہوموں کو عیسال سواب کر دو بقرید آئے تو مرہوموں کے نام کی قربانی کرو کبھی کبھی صدقہ خیرات کر کے مرہوموں کو عیسال سواب کر دو پورا سال یہ نیک کام کرو آج اگر ہم اپنے مرہوموں کو یاد رکھیں گے تو جب کبرستان میں ہم جائیں گے تو ہماری اولاد اور نسل ہم کو یاد رکھے گی بہرحال شریعت میں عبادت کرنے کی بھی بورڈر ہے اس کا طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق عبادت کرو تو انشاءاللہ جو ہے سواب ملے گا اور جو ہے غلط رسم و رواج کو چالو مت کرو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دیکھو ایسے شابان کا پورا مہینہ روزہ رکھنے کی فضیلت ہے اسپیشیل پندروی شابان کے روزے کا خاص احتمام نہ کرو تو اچھی بات ہے پورے شابان میں کبھی بھی نفل روزے رکھ لو اور جو ہے شروع کے دنوں میں زیادہ اچھا ہے لیلہ شک کے دن کے روزے کے بڑے سخت مسائل ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو آفیت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو کورونا وائرس اور تمام بیماریوں سے بچا بچا کر کے رکھے اس سال شابان کی پندروی پندروی تاریخوں کے اندر انگلینڈ کا پروگرام تھا اور بلیک بن میں ہمارے مفت عبد الحمید صاحب مولانا یسوب شبیر صاحب اور مفت عبد السمت صاحب کی طرف سے دعوت تھی ہمارے حضرت شخ الحدیث مفت عحمد صاحب خانپوری دامت برکات اہم حضرت مولانا ابراہیم پانڈور صاحب حضرت قاری عبد الحنان صاحب اور بندے کا ہمارا انگلینڈ کا سفر تھا تو ہمارے فارق بھائی بھام کو پتا لگ گیا تھا وہ میرے ساتھ برابر کونٹیک میں تھے کہ پھر پندروی شابان کا بیان لندن شٹامپورڑ ہل کی مسجد کے اندر ہو جائے دیکھو اللہ تعالی کی تقدیر سفر نہیں ہو سکا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں فرماتے ہیں کہ عرفت ربی بی فسخل ازائم ارادے ٹوٹتے ہوئے دیکھے تو پہچان لیا کہ اللہ ہے یعنی ہم ایک ارادہ کرتے ہیں اور وہ ارادہ پورا نہیں ہو پاتا تو پھر پہچان لیا کہ اللہ تعالی ہے اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے تو اب یہ جو ہے ریکورڈنگ کے ذریعے سے بیان بھیج رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے لئے اس کو ہدایت کا ذریعہ بنائے سبحان ربک رب العزت ہم یصفون